اسلام علیکم اوپن مائنڈ کے افرم خوش آمدید ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ یونس جی بولانی ہمیشہ کی طرح شو میں موسٹ ویلکم کہتے ہیں ہمارے سینئر انکر پرسن اور کومیڈین کسی طرف کے محتاج نہیں ہے مستر آگا ماجد ویلکم سر شکریہ پلیز برجوان ہو جائیے اس بار عزت سے بلانے کے لیے نہیں آرو صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ اس کے بچے ہم کو مامو کہہ گئے بڑا اچھا گیا یہ ستم تو اس جگر پہ سہ گئے جب مگر اس نے ہمیں بھائیا کہا دل کے ارماء آنسووں میں بہ گئے اور آپ نالے میں دوسرا وہ جو دریاں والا گزرتا ہے ناظرین مشہور فلسفی ابن طفیل نے ایک دن بہت خوش ہو کر اور لوگوں سے کہا کہ میں نے وہ راز حاصل کر لیا ہے جس سے لوگ خوش رہ سکیں گے کہیں یہ وہ راز نہیں ہے جو ایک بندے نے تلاش کیا تھا دیوار سے آر پار دیکھنے کا پھر انگریز وہاں سے امریکہ سے آ گئے میں نے کہا کہ کہاں ہے وہ راز تو اس نے دیوار میں چھید کیا ہوا ہے ناظرین یہ ایک مشہور فلسفی ہے ابن طفیل اور اس نے کہا کہ ایک شخص نے پھر اسے سوال کیا کہ وہ راز کیا ہے تو ابن طفیل نے جواب دیا دیکھیں کائنات کی ہر چیز دوسروں کے لیے ہے دیکھو درخت اپنا پھل نہیں کھاتا دریا اپنا پانی نہیں پیتے اور یہ بہاریں یہ برساتیں دوسروں ہیں کے لیے ہیں تو اچھی زندگی وہ ہے جو دوسروں کے لیے ہو تو ناظرین اسی طرح ہم نے چھوٹی سی کاوش کی ہے اپنے گروہ جی سے اجازت لیا آپ داب اقوال سر سے ایک بر پھر سے ان سے اجازت لیتے ہیں کہ سر آپ ہمیں دعا کیجئے ہم بھی چھوٹا سا ایک شو لے کے آئے ہیں اوپن مائنڈ کیفے اور اس میں ہم لوگوں کو ہسانے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں آڑو صاحب اور بھائی سٹیج پہ پرفارم کرتے تھے اور لوگوں پہ سٹیج پہ وہاں پہ جا کے پھول برسائے جاتے ہیں جب میں جاتا تھا تو مجھ پہ کتے چھوڑے جاتے تھے اور یقین کرو جب کتے پہنچتے تو فوراں اڈنڈ دی کر دے کتے نہیں بھائی ایک بات ہے بھائی سٹیج جگہے بھائی نے میک پھڑیا انہوں نے کرنٹ پہ گیا بھائی نے میک چھڑیا بھائی کر دے بھائی کر دے نیا بھائی نے جدو اکھاں کھولیاں تے اگے سارے سٹیجیں الفران نے کی تا تو فوراں پھل بھائی اب سٹیج جگہ ontہے ہیں کدھے بھی نہیں ناظرین بھائی اب سٹیج پہ نہیں جاتے بھائی نے تبلیغ شروع کر دے پچھلے دنوں بھائی ہیڈرہ بہد میں تبلیغ پہ گئے ہوئے تھے جی جی نہیں کیا بات ہے بھائی بھائی تبلیغ پہ گئے ہوئے تھے وہاں پہ ان کو وہ پولیس آلیاں نے بن لیا انہاں میں نے دو ترے چپیڑا میں ماریاں تو میں نے کن بھی پڑھائے بھائی اب تبلیغ بھی نہیں کرتے بھائی نے کہا میں کچھ نہیں کروں گا میری بیستی ہونی ہے بھائی لے ایک بھائی میں ستا پیاسی کیوں جو میں نے سارا کمی چھڑ دیتا ہے اس لئے سمان دیلا وہ اور کم نہیں تو ایک بھائی نے اندرے چپیڑا پائے گیا وہ چپیڑا میں نے میرے چاچے ماریاں سی تھے بھائی جو اٹھے تینا چاچا ستا سی انہا نے ستے چاچے نوی چپیڑا ماریاں انہیں میں نے اٹھ کے پھر اینہ کٹا اینہ کٹیا کہ میں آج تک نہیں ستا اور تھے اندی ناسا ہی سوچ گیا ناظرینے جی رہا سوچیا ہویا انہا چو روز خون بھی آندا ہے تھوڑا تھوڑا بھائی پیالے جو بھی پا لے گیا وہ پھر میں ہی نانوں دے جانا کہ میں انہوں شربت بڑھا کے بھیج دنا یہ بھائی بہت اچھا گاتے بھی ہیں ناظرین آپ کو بھی سنائیں گے اور ہمارے شو میں بہت اچھا گاتا تھا مجھے اتنی مار پڑی ہے کہ اب میرا گلہ بھی سوچ گیا ہے اس لئے میں گا نہیں سکتا یہ جو بھائی بھول رہے ہیں یہ بھی ایک موسی کی کا انداز ہے بھائی بہت بچے بہت بڑے کوکوی ہیں جی جی میں بہت بڑا کوکا انہوں نے ایک باری کوکوی کیتا ہے ایک کوکڑ میں کوکیا تھے انہوں انہیں اٹھ کے میں نو بہت کوٹیا ناظرین میں ہو تو معافی مگی انہیں منو معاف نہیں کیتا انہیں پھر انہوں پڑا بھاریا انہوں کہتا سی مینو تے یونیس نے پکوڑا سی توں کتے آ گیا میں نے معافی ہو دے کو لوں مگی انہیں پہر پکڑے باو باو انہوں نے منو چپڑا مار بار کے مار مار کے بے ہوش کرتا پھر ناظرین جدو انہوں ہوش آیا پوچھ نہیں سی وہ پوچھا لیکے یونیس صاحب نے پٹھ لیا سی آج سالیچ میں وہ دے کمیز سمجھ کے پچھو پکڑ ریا سی وہ انہوں چھوڑ دے وہ انہوں چھوڑ دے ناظرین انہوں نے پوچھا لیا سی ویلکم بیک ناظرین ناظرین آج کا شو ناظرین انہوں نے پوچھا لیا سی